موجودہ دور میں کار تجزری کے طور پر نہیں بلکہ ایک ضرورت بن چکی ہے آٹھ ڈسمبر کو استعمال شدہ کاروں کو امپورٹ کرنے کی جازت کے اعلان کے ساتھ ہی جہاں عوام میں خوشی کی لہر دوڑی تھی وہیں خراب معاشی ماحول میں تاجروں نے کاروبار کی بہتری کے خواب دیکھنا شروع کر دیئے تھے جو گاڑی آٹھ لاکی دس لاکی بارہ لاکی ہے وہ گاڑی لوگوں کو عوام کو دھائی لاک میں تین لاک میں مل سکے گی ہمارے اندر بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ ہمارا کاروبار بہتر ہو جائے گا صرف بائیس دن کے اندر نوٹیفکیشن واپس کر دیا تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو کسٹمرز کو سب کو بہت ہی ڈساکوانٹمنٹ ہوئی حکومتی اعلان کے فوری بات تاجروں نے بیرون ملک سے پرانی گاڑیاں امپورٹ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں سرگرمی بھی دیکھی گئی لیکن پھر تیز دسمبر کو حکومت نے یہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا حکومت کے معاشی فیصلے کے شکار وہ امپورٹرز ہو گئے جنہوں نے حکومت پر اعتماد کرتے ہوئے بیرون ملک کاروں کے آرڈرز دے ڈالے جس سے ان کے اربوں روپے فز گئے استعمال چھتا گاڑیوں کی درامت کی اجازت کا نوٹیفکیشن واپس ہونے سے لوکل مینیفیکچررز اور اسمبلرز نے سکون کا سانس لیا تھا ہمارے ملک کا جو لوکل اسمبلر مافیا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ یہاں ایک گروہ کام کر رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ لوکل اسمبلر کی زارہ داری وزیراعظم کے پاس کون سے ایسے مشیر ہیں جو وزیراعظم صاحب کو یہ گلت مشورہ دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کم از کم کم از کم ایک ایک ڈلڈل لاکھ روپے اپنی بڑی گاڑیوں میں اور چھوٹی گاڑیوں میں پچاس پچاس زار روپے کم کرنے تھے استعمال چھتا گاڑیوں کی درامت کی اجازت پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا تھا جو اب فیصلہ واپس ہونے پر ناراض نظر آتے ہیں ریکنڈیشن گاڑیوں کا نوٹیفکیشن واپس لینے سے جہاں عوام میں مایوسی ہے وہاں تاجر برادری میں بھی بہت مایوسی پائی جاتی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی اس پالیسی پر نظر سانی کرے شارعک مہر آج نیوز کرانچی